انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں ہندوستان پر ٹوٹے کرونا کے قہر کا درد ہر طرف ہے ہر کسی میں ہے تیم لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا کے شکار بنے ہیں جن پر کرونا کی وجہ سے دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے لیکن سب سے بڑا درد ہے ان بچوں کا جو کرونا کال میں انات ہو گئے جن کے سر سے ماباپ کا سایہ اٹ گیا ایسے پریواروں میں کوئی بچہ چار سے چھ مہینے کا ہے تو کچھ بچے آٹھ سے دس سال سے لے کر اٹھارہ سال کی عمر تک کے ہیں کے اندر سے لے کر الگ الگ راجس سرکاریں ایسے انات بچوں کے لیے مدد کے لیے بہت ساری سکیمیں لانچ کر رہی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جن بچوں کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے ان تک ان کا فائدہ ان اعلانوں کا فائدہ آخر کیسے پہنچے گا چھوٹے چھوٹے بچے آخر اس سسٹم میں انات ہونے کا سرٹیفیکٹ کہاں سلائیں گے آخر وہ سرکار کا دروازہ کھٹ کھٹانے کہاں پہنچیں گے کس کس سے ملاقات کریں گے اور اپنا حق وہ کیسے حاصل کر پائیں گے اور کس سے مانگیں گے ایسے بہت سے سوال ہیں ہمارے ریپورٹرز ہر نے راج جمعے گئے ایسے انات بچوں کو تلاشا ان سے بات کی ہم ان کا درد آپ کے سامنے لانے جا رہے ہیں منیش بھٹا چارے کو جیپور کے ٹونک روڈ علاقے میں سولہ سال کا ایک بچہ ملا منن گویل اس بچے کا نام ہے کرونا کال میں پہلے آٹھ اپریل کو منن کے پتا کی موت ہو گئی پھر پندرہ اپریل کو ماں بھی چل بسیں گھر میں کل تین لوگ تھے ماتا پتا اور ان کا اکلوتا بیٹا منن اب منن گھر میں اکیلا رہ گیا ہے اب اس بچے کے ساتھ سب سے زیادہ دقت یہ ہے کہ ماتا پتا کا ڈیتھ سرٹیفیکٹ ابھی بچے کو نہیں مل پایا ہے اور جب تک ڈیتھ سرٹیفیکٹ نہیں ملے گا تب تک اسے سرکاری یوجنا کا سرکاری اسکیم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ملے گا کرونا سنکرمڈ سے کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن کئی بار ایسی پرستی ہوتی ہے جس وقت شبد نہیں نکلتے ہیں شاید ایسی ہی پرستی سے منن گویل گزر رہے ہیں کیونکہ کورونا کے اس سنکرمڈ میں ان کے ماتا اور پتا دونوں کا دیہافسان ہو گیا ہے گھر میں کل تین ممبر تھے منن ان کے ماتا اور پتا اب ان کے ماتا پتا کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے لہذا منن اکیلے ہیں یہ بہت پیڑا دائیک استطی ہے لیکن منن نے ہمت جھٹائی ہے خود بات چیت کرنے کے لئے ہم سے اس لئے ہم منن سے بات کرتے ہیں منن یہ استطیتی واقعی میں بہت بھی پیڑا دائیک ہے اور ہم تمہارے درد کو سمجھ سکتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو خود بتاؤ پوروچی سر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے میرے ڈاکیمنٹ سبرا کا کام ہے وہ ہو جائے اور میرے کو تھوڑی مطلب فیملی میں جو ہوا ہے یہ سمال پاؤں یہ تمہیں سمال لوں گا لیکن ڈاکیمنٹس کا کام جلدی سے ہو جائے اور جو ڈیرڈ سرٹیفیکٹ وغیرہ مل جائے تو میں اپنے باقی چیزیں کرز پاؤں کیسے ہوا پورا ہمیں بتا سکتے ہو کہ سنکرمیت کیسے فادر مدر تمہارے دونوں ہو گئے اور کب گزر گئے سر مطلب آٹھ تاریخ کو مدر فادر کو ہسپیٹل دکھانے گئے تھے جب تو فادر کی تو بلکل صحیح تھی مدر کا اوکسیجن لیول کم تھا تو مدر کو ایس ایم ایس ریفر کر دیا تھا وہاں ایڈمیٹ تھی مدر آٹھ تاریخ سے اور فادر گھر پہ تھے تو فادر اکیلے تھے گھر پہ پیرلائز تھے تو آسپڑو سوالے کھانا دے رہے تھے لیکن ایک دم سے ان کی ڈائت ہو گئی پندر آٹھ تاریخ کو اور میں یہاں آنی پایا تھا دو دن سے لیکن آ کے دیکھا تو فادر کی ڈائت ہو گئی تھی اور مدر کی اوکسیجن لیول زیادہ کم ہو گیا تھا فادر کی ڈائت کے بعد اور ان کو وینٹی لیٹر پہ لیا تھا تو اس کے بعد پھر ممی بھی نہیں چل پر ہو پا ہے ابھی کووڈ کی وجہ سے گھر والے آنی پا رہے ہیں کل آئیں گے تاو جی وگرہ جو میرے ہیں فیملی کے ممبر وہ آئیں گے ابھی وہ اجمیر ہیں میں یہی رکھا ہوں میرے دوست ہے ان کے گھر پہ رکھتا ہوں رات میں بھی یہی اور کھانا وگرہ سب یہی کھاتا ہوں ممی پاپا کی یاد تو بہت آتی ہے اور میں کیوں گھر پہ جاتا ہوں تو یہی لگتا ہے کہ ممی کا پیچھے سعاد دے گی پاپا کا بولائیں گے کہ یہ کام کرو کر اور جیسے بیڈ روم میں جاتا ہوں تو فوٹوز وگرہ دیکھ کے رونا بھی آتا ہے کئی بار صلاح لینی ہوتی ہے کچھ بات کی تو یہ سوچتا ہوں کہ مدر صلاح دے دیتی فادر پاپا بتا دیتے تو وہ نہیں ہو پاتا ہے اور سیکرفائز بھی بہت ہو رہے ہیں کیا بننا چاہتے ہو جی سر میں کامرس لینا چاہتا ہوں اور میں سی اے بننا چاہتا ہوں کبھی میرے مدر فادر کی دونوں کی اچھا تھی کہ سی اے بن کے اچھی سی مطلب کمپنی کھول لیں ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم منند کا درد سمجھتے ہیں لیکن سچا یہ ہے کہ اصل میں منند خود ہی اپنے درد کو سمجھ سکتا ہے جب وہ گھر کی دیواروں کے بیچ اکیلا ہوتا ہوگا تو وہ دیواریں اسے کھانے کو دورتی ہوں گی منند کے درد کی کوئی سیما نہیں ہے ماتا پتا کے بغیر اس کے سامنے ایک پہاڑ سی زندگی آگے پڑی ہے ان کے سپنوں کا جو ماباب کے سپنے ہیں ان کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی اس کے کندوں پر ہے اس کے ذہن میں یہ خیال ہے دیکھنا ہے کہ گہلوت سرکار کب تک منند کو اس کے ماتا پتا کے ڈیت سرٹیفیکٹ اس کو مل پاتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر اس کو آگے جو یوجنہ ہے اس کو فائدہ ہی نہیں ملے گا جیپور میں ہی ہمارے ریپورٹر منیش بھٹا چار کو ایک اور پریوار ملا جس کے دو بچوں کے سر سے پتا کا سایہ اٹھ چکا ہے راجش سنگھ پرائیوٹ نوکری کیا کرتے تھے اور پریوار کے اکلوتے کمانے والے بھی تھے انہی کے کندوں پر ساری ذمہ داری تھی وہ پچھلے مہینے کرونا کی چپیٹ میں آگئے اور چل بسے اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ پریوار کیسے چلے گا یہ بچی جو آپ کو تصویروں میں دیکھ رہی ہے اس کی آگے کی زندگی کیسے چلے گی اس کی کتابوں کا خرچ اس کی پڑھائی کی ذمہ داری یہ ساری چیزیں گھر کا سارا کام کارج یہ کیسے ہوگا ان دونوں بچوں کی ذمہ داری آخر کون لے گا ابھی تک پریوار کو راجش کا ڈیتھ سرٹیفیکٹ نہیں ملا ہے جب تک سرٹیفیکٹ نہیں ملے گا تب تک نام لسٹ میں نہیں جائے گا اور اس وقت تک کوئی فائدہ ان کے پریوار کو نہیں ملے گا نہ ہی کن سرکار کی طرف سے کسی یوجنہ کا فائدہ ملے گا اور نہ ہی راجش سرکار کی کسی یوجنہ کا فائدہ ان بچوں کو اور اس پریوار کو مل سکے گا کورونا سرکاری آنکڑوں میں بھلے ہی کم ہو گیا ہو لیکن کورونا نے راجستان میں جو اپنے درد کے نشان چھوڑے ہیں وہ شاید تا عمر اس کو کوئی نہیں بول سکتا میں اس وقت راجش سنگھ جی کے گھر پر موجود ہوں راجش سنگھ جی کا کورونا سے ندھن ہو گیا تھا لیکن اب سب سے بڑا سنکٹ ان کے بچوں پر آگ گیا ہے کیونکہ اب ان کا لالن پوشن کون کرے گا سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ راجستان میں ایسے کئی پریوار ہیں جن کے گھر کے مکیا کورونا سے ان کو سنکرمیت ہونے کے بعد ان کا ندھن ہو گیا بچوں کا لالن پوشن کون کرے اور اس طریقے کی سمسیہیں ہونے لگی ہے راجش سنگھ کا پریوار اس وقت یہاں پر موجود ہے دو بچے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے اور اب دکت یہی ہے کہ اب ان بچوں کے آگے بھوشی کی چنتہ کرنے والا کوئی نہیں ہے کون دیکھے گا کون سمجھے گا سرکار دعویٰ بہت کر رہے ہیں لیکن ان دعویٰ میں سچائی بہت زیادہ ہے نہیں راجش سنگھ کی پتنی ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ کہ پانے میں سمرت ہیں لیکن اب دکت بہت زیادہ اس پریوار پر ہو گیا ہے راجش سنگھ کی بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سر کورنا سے آپ کے بھائی ساپ کا ندھن ہوا ہے کیا گھر میں ایک ہی تھا کمانے والا مکھیا یہ چھوٹا بھائی تھا وہ بھی پرائیویٹ جوب کرتا تھا کوئی زیادہ آمدنی نہیں تھی اب یہ دو بچے ہیں تو کیسے کیا وہ بھائی آپ بتائیے اس کی طبیت خراب تھی تھوڑی سی تو دوائی بھائی چل رہی تھی لیکن ریپورٹ ہم لوگوں نے پانچ تارے کو کورونا ٹیسٹ کر رہا تھا تو ساتھ کو ریپورٹ آئی تو اس میں کورونا پوزیٹیو دکھایا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ نیرمان نگر میں ہسپیٹل ہے وہاں لے کے گئے تو اس نے اکسیجن پروبلم بتائی تو ہم لوگ تو رہن تھے اس ایم ایس ہسپیٹل لے گئے پرتاب جی کھا چرے واس کے مدد سے وہاں ہم لوگوں کو اکسیجن مل گیا اس کے بعد ٹین دن علاج چلا لیکن آئیسیلٹ آئی بینٹی لیٹر کے وہاں جاروت جاد پڑی لکس آسی پرسنٹ کے قریب ڈیمیج تھے تو پرتاب جی بینٹی لیٹر بینٹی لیٹر کھا لے ملے رات کو دستاری کے صبح دو بجے 20 منٹ پر بینٹی لیٹر ہمارے کو صبح چھے بجے ملے کھا لے سب سے بڑی چنوٹی کیا ہے ہندو بچوں کو پالن پوشن کیسے کیا کریں گے آپ کیا ڈیمانڈ ہے سرکار سے یہی ہے کہ پہلی بات ہمارے کو کورونا سرٹیفیگٹ ابھی بن نہیں رہا ہے اس کے لئے میں کئی دن سے چکر مار رہا ہوں تو اس کے لئے بھی انکواری ہو رہی ہے دیکھتے ہیں پرتاب جی آتے ہیں ہم سے بولتے ہیں ہم لوگ تو اگر یہ بن جاتا تو جو سرکار نے گھوش رائیں کہ یہ تو بچوں کو تھوڑا بینفیٹ مل جاتا اس کے لئے یہ سب سے پہلی یہ ہو جاتا اور سرکار تھوڑا بچوں کو اسکول اگر آرچہ مہینے کا بھی کرتے ان کا بھی گزار آتا چل جاتا اور ہم آپ اپنے سرکاری سسٹم کو بخوبی جانتے ہیں ڈیتھ سرٹیفیکٹ جس کے بغیر کوئی کام آگے نہیں ہوگا یعنی کوئی فائدہ نہیں ملے گا جب تک ڈیتھ سرٹیفیکٹ نہیں ملے گا یہ کام اتنا مشکل ہے آپ بخوبی سمجھتے ہیں کرونا کی سیکنڈ ویو اب ختم ہو رہی ہے لیکن ان بچوں کا درد کبھی ختم نہیں ہوگا جنہوں نے اپنے ماتا پتا کو کرونا کی وجہ سے کھو دیا ہے سرکاری آنکھنوں کے مطابق کرونا کی سیکنڈ ویو میں تین سو اٹھارہ بچوں کے سروں سے ان کے ماتا پتا کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہمارے سمجھتا انڈراغم اتاب بھوپال میں دو ایسے بھائی بہنوں سے ملے جنہوں نے سات دن کے اندر اپنے ماں باپ کو کھو دیا اچانک پتا کے نہیں رہنے سے ان کے سامنے پڑھائی کو لے کر ہی نہیں بلکہ بہت ساری مشکلیں کھڑی ہو چکے بہت سارے سوال ہیں اور آگے ایک لمبی سی زندگی ہے کرونا کی دوسری لہر نے دیش کے ہزاروں بچوں کو انات کر دیا ان کے سر سے ان کے ماتا پتا کا سایہ چھیل لیا مدھے پردیش میں بھی سیکڑوں ایسے بچے ہیں جو انات ہو گئے جن کی اوپر سے ان کے ماتا پتا کا ہاتھ کرونا کی اس بیماری نے چھیل لیا ہے ایسے میں سرکاریں دکھ تو دور نہیں کر سکتی ہیں نانات پریواروں کا لیکن کچھ مرہم لگانے کا کام ضرور کر رہی ہیں ہمیں اس وقت رازدانی پھوپال میں ایسے ہی ایک پریوار تھاکت پریوار کے پاس جن کی سہایتہ مدھے پردیش کی جو سرکار ہے مدھے پردیش کوویڈ نائنٹین بال کا لیان یوجنا کے تحت کر رہی ہے اور ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اس پریوار سے جس نے محض سات دنوں کے اندر نہ کیول اپنے پتا کو بلکہ ماتا کو بھی کھویا ستائیس اپریل کو کرونا کے چلتے پہلے پتا کا ندھن ہوا اس کے بعد تین مئی کو پہلے ماتا جی کا ندھن ہوا اور پھر تین مئی کو پتا کا بھی ندھن ہوا اب اس پریوار میں صرف بھائی جینت اور ان کی بہن جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں پاپا کی مطلب پہلے زیادہ طبیعت خراب تھی پھر ہلکا سا سردی بخار ہوا ان لوگوں پھر سانس لینے میں دکت ہونے لگی دیری دیری پھر جب تک ممی ٹھیک تھی پھر زیادہ سمجھ سمجھ میں آنے لگی تو ہم نے پاپا کو ایڈمیٹ کرنے کا سوچا تو ایڈمیٹ کرنے گئے تو اس دن مطلب رات بار گھومے اس دن تو ایڈمیٹ نہیں ہو پائے پاپا تو اسی دن سے ممی کی بھی طبیعت تھوڑی خراب ہونے لگی تو اس کے بعد ہم نے دوسرے دن پیپلز ہسپیٹل میں دونوں کو ایڈمیٹ کرا دیا تھا تو ایسے ہزاروں بچے ہیں جو کرونا کی وجہ سے انات ہو گئے ڈیٹ سرٹیفیکٹ تو دور کی بات ہے ابھی راجس سرکاریں گنتی تک نہیں کر پائی ہیں کہ کتنے بچے ایسے ہیں جو کرونا کی وجہ سے انات ہوئے ہیں اور کتنے بچوں کو مدد کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ وشواس سارنگ صاحب جوڑ چکے ہیں جو مد پدیش کے ہیلتھ ایڈوکیشن منسٹر ہیں سارنگ صاحب سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ مد پدیش کے انات بچوں کی گنتی کا کام کیا پورا ہو چکا ہے دیکھیں حسین بھائی سرپتم میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مانی مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان جی کی یہ سر رہ دیتا اور سمویدن شیلتا تھی کہ کرونا کے کال میں جو بچوں کے سر سے ماتا پتا کا سایا اڑ گیا ان کو بال کلیان یوجنا کے تحت پانچ ہزار روپے مہینہ پینشن دینے کی یوجنا کی انہوں نے شروعات کی اور ایک ایول پینشن دینے تک کی بات نہیں ہے بچوں کی پڑھائی ان کے رہنے کی ویوستہ یدی رہنے کی ویوستہ نہیں ہے کہیں پر ان کے رہنے کی ویوستہ ان کی پڑھائی مطلب اسکول ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن اور یدی انجنیرنگ اور میڈیکل کی پڑھائی بھی ان بچوں کو کرنا ہے تو وہ بھی ہماری سرکار اپلبد کرائے گی اس کے ساتھ یہ بھی سنشت کیا گیا ہے کہ وہ بچوں کا بھوشی کا نردھارن ٹھین دھن سے ہو سکے جہاں تک آپ نے کہا کہ ان بچوں کی سنکھیا کی بات تو ہم لگاتار مانی مکہ منتلی جی نے نردیش دیئے ہیں اور ہر جلے میں الگ الگ کلیکٹرز اس بات کی اطلاع لے رہے ہیں کہ اس کیٹیگری میں کون کون سے بچے آتے ہیں پریلیمنری ہم نے وہ آکھڑا اکھٹا کر لیا ہے پر کیونکہ اس آکھڑے یہ کیونکہ ڈائنمک ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور بھی پریورتن کی استثیتی بنے اور بھی بچے یہ دی اس لسٹ میں آئیں گے تو سبھی پاتر بچوں کو اس کا فائدہ ملے گا وشواز جی بہت اچھی بات ہے کہ راج سرکاریں ایسے بچوں کی مدد کے لیے بہت ساری یوجنائے بنا رہی ہیں لیکن سب سے پہلا کامتوں کی گنتی ہو جائے پھر اس کی بعد ڈیتھ سرٹیفیکٹ کا معاملہ آتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو سرکاری سسٹم میں کس طریقے سے کام کرتا ہے تو اگر آپ کچھ آنکڑے بتا پائیں گے تو جو مدد پردیش کے لوگ یا اور دیش کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ کچھ بہتر اندازہ لگا پائیں گے کہ مدد پردیش میں اس وقت استثیق کیا ہے دیکھئے دیکھئے جو جو پراتھمک روح سے ہمارے پاس آکڑا آیا ہے وہ لگ بھگ تین سو اٹھارہ بچوں کا ہے پر جیسا میں نے کہا کہ یہ آکڑا اس لیے بھی بڑھ سکتا ہے کہ یدی کوئی اور لسٹ میں نام آئے گا یدی پاتھ رہے تو نشد روح سے اس کو شامل کیا جائے گا آکڑے کی سنکھیا بہت مہتپورن نہیں ہے ہماری منشاہ بہت مہتپورن ہے یہاں تک آپ نے بولا کہ مرتیو پرمان پتر میں انگت نہیں ہو رہا تو میں اس بات کو نشد روح سے آپ کے مادھیم سے جنتہ کو بتانا چاہتا ہوں شاید میری اس بات کے بعد اس پر سے کنفیجن ہٹ جائے گا کبھی بھی نکری نکائے کے مادھیم سے جو مرتیو پرمان پتر بنایا جاتے ہیں اس میں بیماری کا جکر نہیں ہوتا اور جو کانگریس یا وپکش کے نیتا جو پرمان پتر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نگری نکائے کے پرمان پتر ہیں اور اس میں کیونکہ جب نگری نکائے میں یہ پرمان پتر مرتیو پرمان پتر بنتا ہے تو وہاں پر cause of death نہیں لکھا ہوتا کیونکہ وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا اسپتال کے جو مرتیو پرمان پتر ہوتا ہے جو سرٹیفیکٹ ہوتا ہے اس میں جرور انگت ہوتا ہے اور پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس یوجنہ کے تحت جو بھی پاتر بچے ہوں گے ان کو اکشر شہ ایک ایک بچے کو اس یوجنہ کا لاب ملے گا اس میں کہیں کوئی کنشویجن نہیں ہے کیونکہ ہمارے مکہ منتری جی کے ہماری سرکار کی منشاہ لوگوں کو مدد کرنے کی ہے ایسے بچے جن کے پاس اب ماتا پتا کا سایہ نہیں ہے ان کو بھوش نردارن کرنے کی ہماری منشاہ ہے اس لئے ہم اس میں کہیں کوتا ہی نہیں بڑھتیں گے اور کسی بھی اس طرح کستیتی کو پیدا نہیں کریں گے کہ ایک ہی ایک بھی پاتر بچہ اس سے ونچت رہ سکتے ہیں وشوہ زیدہ کہ آپ کی منشاہ بہت اچھی ہے اس میں کوئی دور آئے لیکن اس سے بڑی منشاہ یہ ہے کہ ان بچوں تک مدد جل سے جل پہنچ جائے تھوڑا سا پہلے ہم ڈیٹ سرٹیفیکٹ کو لے کر کنفیجن دور کرتے ہیں بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں ڈیٹ سرٹیفیکٹ نہیں ملا ہے تو کیا ڈیٹ کے کتنے دن کے بعد اسپتال جو ہے وہ ڈیٹ سرٹیفیکٹ دے دے رہے ہیں کون سا ڈیٹ سرٹیفیکٹ ضروری ہوتا ہے اس کے لیے نہیں دیکھیں میں پھر آپ سے پھر آپ سے نویدن حسین بھائی میں پھر آپ سے نویدن کر رہا ہوں آپ یہ دی آخڑے اٹھا کر دیکھیں گے جو راستری سطر پر اس سمیہ پر جو جو اناتھ بچے ہوئے ہیں ان کے آخڑے دیکھیں گے تو مدی پردیش کا یہ آخڑا آپ کو سب سے زیادہ ملے گا ڈلی میں تو کیول دو بچوں کو انگیت کیا ہے باقی سرکار ہیں جو وپخشی سرکار ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں ہر مدی پر کیندر سرکار کو گھیرنے کی کوشش کرتی ہیں کیجری وال سے جا کے کوئی پوچھے ہماری سرکار نے بہت اچھا کام کیا ہے بڑا دل دکھاتے ہوئے اپنے میں اپنی بات میں 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 کرنا چاہتا ہوں کیول بچوں کے لیے نہیں انگرہ راشی جو پریوار میں کسی کے مرتی ہو گئی ہے تو اس کو ایک لاکھ کی انگرہ راشی جو ہمارے سرکاری کرمچاری ہیں وہ کسی بھی اس طرح پر ہوں ان کے پریجنوں کو انکمپا نیوکتی ان کو پانچ لاکھ کی انگرہ راشی ہمارے ہاں ہر اس طرح پر کرونا کے پیڑیتوں کی کی سہائیتہ کے لیے جو جو ہم نے یوجنہ بنائی ہے ان سب یوجنہ کی جلے کے کلیکٹر کیا ایک الڈ ڈیسک بنی ہے جس کی ہمارے اچھ ادھیکاری کر رہے ہیں اور مانی مکھی منتری جی بھی روج اس کی سمکشہ کرتے ہیں تو میں آپ کے مادیم سے یہ نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار کی منشا اگدم صاف ہے ابھی تو ہمارا یہ تین سو اٹھارہ کا آکڑا آیا اس میں یہ دی اور اضافہ ہوگا تو اس میں اضافہ کرتے ہوئے ہم کسی بھی پاتر بچے کو میں آپ کو وشواز کے ساتھ سنکلب کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم مد پدیش میں ایک بھی بچہ اس یوجنہ سے ونچت نہیں رہے گا جو پاتر کی سوچی میں آتا ہے یہ بھروسہ مد پدیش کی جنتہ آپ کی بات پر کرے تو بہت اچھی بات ہوگی یہ آپ کے ذمہ داری ہے اور مپکش کو اس کا کام کرنے دیجئے ایک آخری سوال ابھی تک کتنے بچوں کو آپ کی یوجنہ کا فائدہ مل سکا کیا کوئی بچہ ایسا ہے جس تک مدد تہنچی ہے دیکھیں لگاتار اس پر کام چل رہا ہے حسین بھائی اور اس یوجنہ کے تحت جیسا میں نے کہا کہ سبھی تین سو اٹھارہ بچوں کو اس کا فائدہ ملے گا اور لگاتار اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے اس کا سنکلین بھی ہو رہا ہے سبھی ڈیٹے کو ڈیٹا کو اکٹھا کر کے تحت میں آپ کو وشواز دلاتا ہوں سبھی تین سو اٹھارہ بچوں کو اس کا فائدہ ملے گا سارنگ صاحب دیکھیں میرے وشواز کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے میں تو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ تین سو اٹھارہ بچے آپ سیلیکٹ کر چکے ہیں ان تک مدد اگر ان کے ماتا پتا ایک مہینے پہلے گزرے ہیں تو یہ ایک مہینے کا وقت ان کے لئے کیسا گزرا ہوگا یہ آپ بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں اور ان تک مدد جلدی سے جلدی پہنچ جائے یہ آپ کی بھی پراتمکتہ ضرور ہوگی لیکن مدد ان تک پہنچی نہیں پہنچی یہ انشور کرنا بھی آپ کا کام ہے نہیں دیکھئے حسین بھائی میں آپ کو پھر نویدن کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی سرکاری یوجنا جب بنتی ہے تو اس کی ایک پوری پروسیس ہوتی ہے ایک پوری پرکریہ ہوتی ہے پاتر کی سوچی بننا اس کو ایڈنٹیفائی کرنا کیونکہ یہ کوئی ایک دن کی یوجنا نہیں ہے یہ ایک دن ایک بار راشی مل جائے اس کے نہیں ہے پانچ ہزار روپے پوری زندگی اس کو ملے گا تو میں آپ کو نویدن کرنا چاہتا ہوں آپ سے پھر اس بات کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم بات یہی آتی ہے دیکھیں وپکش کے نیتاؤں کا کیا کام ہے کہ کسی بھی یوجنا کو ڈیفیم کرنا میں آپ کو نویدن کر رہا ہوں یہ کوئی یوجنا ایک دن میں ختم نہیں ہو جائے گی جس بچے کو پاتر سوچی میں نام ہوگا اس کو ہر مہینے پانچ ہزار روپے ملے گا ان کی زندگی بھر کی ذمہ داری سرکار لے رہی ہے اس کو فری میں اسکول ایجوکیشن سے لے کر ہائر ایجوکیشن کا پورا ذمہ سرکار لے رہی ہے یدی اس کو رہنے کی ویوستہ نہیں ہے تو یہ ویوستہ سرکار کر رہی ہے تو یہ پر یوجنا کو عملی جامعہ پہنانے میں نشید روپ سے کیونکہ یہ فول پروف ہو اس میں کہیں بھی کوئی بھی گیپ نہ رہ جائے اس لیے سرکار پورے ہر چیز کو فول پروف کر کے اسی ہوئی ناکومی جامعہ پہنا بشواز جی آپ نے ہمارے لئے سمعہ نکالا بہت بہت شکریہ بس ہم ہماری کوشش یہی تھی کہ جو پرکریہ ہے وہ آپ کی تیز ہو اور جو ضرورت مند بچے ہیں ان تک مدد وقت سے جل سے جل پہنچ جائے بہت بہت دہنے والا ہم کچھ اور کوویڈ سے انات ہوئے بچوں کے درد کی کہانی آپ کو دکھائیں گے سسٹم سے سوال کریں گے کیسے بچوں تک مدد پہنچے گی اس سے جڑے اور سوال بھی ہم اٹھائیں گے ایک چھوٹے سب برک کے بعد اس کارکرم کے پرائیو جگ آخر کیا ہیں وہ فیچرز جو انڈیا ٹی وی لائی ویب کو بناتے ہیں سب سے الٹ سب سے پہتر اور جس نے دلائیا اسے دیش کی سب سے انوویٹیویوز ایپ کا کتاب چلیے دیکھتے ہیں بے حد ساف آواز نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسٹرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ